نماز شرائط کا لحاظ کیے بغیر آداب کا پاس رکھے بغیر جماعت سے لیٹ ہو کر آخری وقت میں آدمی نے ایسے سر سے اتارنے کے لیے نماز پڑھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے موں پر مار دی جاتی ہے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ الانقبوت میں ہے انس صلاة تنہا ان الفخشائی والمنکر کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے تو اگر آج کے معاشرے کو ہم دیکھیں تو بے حیائی بھی اپنے اروج پہ ہے اور باقی جو برائی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری نمازیں کیوں نہیں ہیں میرے روک رہی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں سر اور اس پر مبارک بات دیتا ہوں کہ دینی موضوعات پر آپ حضرات پروگرام کر رہے ہیں بہت مواز ہے بہت اہمیت کی حامل بات ہے سر آمین اور اس سے لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق دے آمین اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے جی اور یہ صحیح ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے جی پہلی تو بات یہ ہے کہ نمازیوں کی کیا تعداد ہے کیا تناسب ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پھر ان میں نمازی کتنے ہیں ٹھیک پھر جو نماز پڑھتے ہیں ہاں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں بلکل صحیح یہ نماز کی خاصیت یہی ہے کہ وہ بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے مگر تب جب اسے شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ خشو و خضو کے ساتھ ادا کیا جائے بلکل ٹھیک ہے ورنہ اگر نماز شرائط کی کا لحاظ کیے بغیر آداب کا پاس رکھے بغیر جماعت سے لیٹ ہو کر آخری وقت میں آدمی نے ایسے سر سے اتارنے کے لیے نماز پڑھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے موں پر مار دی جاتی ہے ملکل ٹھیک تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کرتے ہیں اور جو وقت پر اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں جی وہ ان آداب کا اور خشو اور خضو کا احتمام نہیں کرتے صحیح اس لیے وہ جو خاصیت اللہ رب العزت نے نماز کی بیان کی ہے جی وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی اگر آج بھی اس طرح کی نمازیں ہو جائیں جو صلف صالحین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور تابع تابعین جس طرح نماز پڑھتے تھے جی اگر آج اسی روح کے ساتھ اسی انہی آداب کے ساتھ نمازیں ادا ہونے لگیں جی تو اس کی خاصیت وہی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس کے میننگز پہ ہماری توجہ ہو اس کے معنی جو ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے معنی پر ہر آدمی اب بہت سارے لوگ ہیں جو معنی نہیں جانتے صحیح تو اگر معنی کا کریں گے تو وہ محدود ایک طبقہ کر سکے گا ملکل صحیح لیکن اگر اس بات پر وہ ترکیز کر سکے اپنے ذہن کو جمع سکے صحیح کہ میں نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے تو وہ اسی میں ہی لگا رہے گا اور وہ ادھر ادھر خیالات نہیں جب یہ خیال ہٹ جائے اور وہ بس وہی رٹا رٹایا زبان سے ادا کر رہا ہے اور آگے خیالات کہیں اور ہیں مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جن لوگوں پہ یہ انہی کوئی نصیب ہوتی ہے اسی چیز یقینا یقینا قسمت والوں کو ہوتی ہے لیکن قسمتیں بھی دیکھیں دنیا دار اور اسباب ہیں ہر معاملے میں وہ محنت کرتا ہے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے ظاہر ہے اس کے لئے جو بھی محنت کرے گا جو تگو دو کرے گا اللہ رب العزت اسے اس کا مقصود عطا فرمائیں گے لیکن اگر آدمی کے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک